تو نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چنل میں آج کی ویڈیو میں ہم پہنچے ہوئے ہیں بلشنگ مہدیو بھومنشوے مہدیو جو کی ماشل پردیش میں ایک پرسید مندر ہے تو یہ پہاڑی کی چوٹی پر بنا ہوئے آج ہم یہی پہنچے ہوئے ہیں تو فرنکس چلیے اب روپور چلتے ہیں تو چلتے ہیں اب کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ماننے تھا ہے کہ بھگوان شیو و ماتہ پارویتی جی نے یہی سے بیٹھ کر مہابارت کا یود دیکھا تھا اور یہاں پر ماننے تھا ہے کہ اس جگہ میں جو دیتا ہے کہ شیرات کی سامنے میں یہاں سے نیچے شلانگ لگاتے ہیں ایک شیلہ بنی ہوئی ہے تو وہ شیلہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو فرنس ابھی ہم مندر کے سامنے پہنچ چکے ہیں تو مندر کے بلکل ساتھ میں آپ پر بھوشنگ مہاردیو کی سنگسیف ٹپنی لکھی گئی ہے کہانی تو آپ پڑھ سک دیکھ سکتے ہیں پورا سنگسیف میں لکھا ہوا ہے تو فرنس ابھی چلتے ہیں مندر کے اندر تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کے اندر شیب لنگ رکھا گیا ہے ایک چلی فرنس پہلے یہاں پر شیب جی اور پشم باتا پارف جی کی بے مورتی بھی تھی لیکن ابھی پتہ نہیں جب ہم گئے تھے تو خٹا دی گئی تھی اور یہاں پر وادیہ ڈول بننے گاڑے بھی رکھے ہوئے ہیں تو چلی فرنس ابھی آپ کو باہر کا سین دکھا رہتے ہیں چلتے ہیں باہر تو فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مندر پہاڑی کی چوٹی بے بنا ہوئے تو آپ دے سکتے ہیں چاروں طرف کھائی کھائی دکھائی دے گی آپ کو وہ بہت ہی خوبصورت سین دکھائی دیتا ہے یہاں سے اور فرنس یہ ہے وہ دودھ پتھر جو کی بہت ہی پرانا ہے اور فرنس دودھ پتھر کے تھوڑے آگے چلتے ہوئے یہاں پر آپ کو نیچے ایک پتھر دکھائی دے گی یہ وہ شیلہ پتھر ہے جو کی پہاڑی کے بلکل اوپر تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہی رات کے وقت دیتا ہے یہاں پر شنلہ رنگ لگاتے ہیں اور جیسا کہ یہاں پر مانت ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم سکھا فنکتے ہیں اگر وہ ہمارا سکھا وہاں پر ٹھہر جاتا ہے تو ہماری کوئی بھی منکامنا پوری ہو جاتی ہے تو یہ بیان کی اس کی مانت ہے تو فرنس مندر میں ہم نے دشن کر لی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے نیچے جا کر آپ کو اور سین دکھاتے ہیں یہاں کے بہت ہی خوبصورت جا رہے ہیں تو فرنس سیڈیاں اترتے ہیں یہاں پر بائی طرف ہم جاتے ہیں دندی بیل کا یہاں پر مورتی لکھا گیا ہے تو اس طرف ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے اتر چلتے ہیں اور دیشن کر کے آپ کو دکھا رہتے ہیں یہاں پر چلی چلتے ہیں تو فرنس سے یہاں مندر پر سے رکھے نیچے کا زین دوگ بھی بہت ہی بڑی ابنایا گیا اور اس کے علاوہ یہاں پر یہاں پر دکان بھی ہے جہاں پر پرشارت گرہ اور کھانے پینے کی چیزیں نلتی ہیں تو فرنس ابھی آپ کو بتا دوں کہ چنڈی گھٹ سے یہ مندر نقبے کلمٹر دور آپ کو پڑ جائے گا اور چنڈی گھٹ شملہ ہائی ویپ سے آپ دھرم پر سے آگے اگر آپ کو مہارٹی سے بائی طرف مور جاتے ہیں اور ناہن کی طرف جو سڑکی آتی اس طرف مور جاتے ہیں مہارٹی سے لگوک پچی کلمٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے پنوہ تو پنوہ سے بائی اور مور کے کچھا روڑاتا ہے جو کہ دو کلمٹر تک ہے اس کے آگے آپ کو یہ مندر دیکھنے کو مل جائے گا تو فرنس بہت ساری فوٹو کچھنے کے بعد بہت سار فن کرنے کے بعد ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہمیں یہاں پر آکے بہت ہی اچھا لگا بہت ہی بڑیا لوکیشن ہے بہت ہی بڑیا مندر ہے اور چاروں طرف کا باتہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ڈسکریشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے تو جور سے چیک اوٹ کر لیے کرنے یہ کا لوکیشن کو ابھی جلتے ہیں واپس تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے چاہیں فون دے ماترم موسیقی 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 موسیقی